دوستو ایکٹر عجی دیوگن جہاں اپنی بہترین ایکٹنگ کے لیے جانے جاتے ہیں تو وہیں ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ عجی دیوگن نے اپنے افیرز کو لے کر بھی خوبصورخیاں بٹو رہی ہیں جی ہاں کاجول سے شادی کرنے سے پہلے عجی دیوگن کا دل کئی حسیناؤں کے لیے دھڑکا ایک وقت تو ایسا بھی تھا جب عبی نیتریہ ان سے شادی کرنے کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار رہتی تھی پر جہاں عجی دیوگن بولی ووڈ ایکٹرز کے کافی بڑے کرش رہے ہیں تو وہیں ایک سمیہ پر یہ بھی بولی ووڈ کی آٹھ حسیناؤں پر اپنا دل ہار بیٹھے تھے جی ہاں بولی ووڈ کی حسیناؤں نے ان پر کچھ ایسا جادو کیا کہ عجی دیوگن کا ان پر دل آ بیٹھا تھا زلی آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی آٹھ عبی نیتریوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن پر ایک سمیہ پر عجی دیوگن کا دل آیا تھا تو آخرکار وہ کون سی عبی نیتریہ ہیں جنہوں نے عجی دیوگن کا دل چورایا تھا چلیے جانتے ہماری آج کس ویڈیو کے ذریعے سب سے پہلے بات کرتے ہیں عبی نیتری عبی نیتری عبی نیتا عجی دیوگن کے ساتھ تھا دراصل فلم دلوالے کی شوٹنگ کے دوران روینہ اور عجی دیوگن ایک دوسرے کے قریب آ گئے دونوں کے افیر نے خوبصورخیاں بٹوری لیکن بعد میں دونوں الگ ہو گئے خبروں کی معنی تو جب روینہ ٹنڈن سے عجی دیوگن کا بریک اپ ہوا تو اس کے بعد عجی دیوگن ڈپریشن میں چلے گئے تھے اور بہت ہی پریشان رہنے لگے تھے روینہ ٹنڈن کے بعد عجی دیوگن کا دل آیا کپور خاندان کی بیٹی کرشما پر کہا جاتا ہے کرشما کی وجہ سے ہی عجی نے روینہ کو چھوڑا فلم جگر میں کرشما کے ساتھ کام کرتے ہوئے عجی ان کے دیوانے ہو گئے تھے خبروں کی معنی تو عجی اپنے میکر سے اپنے اپوزٹ کرشما کو ہی لینے کی سفارش کرنے لگے تھے پر کچھ سمیے بعد ہی ان کے بیچ انبند شروع ہو گئی جس کے چلتے اپنے آپسی مدبیت کے قارن انہوں نے ایک دوسری سے رشتہ توڑ لیا نمبر تھری منیشہ کوئرالا اس لسٹ کے تیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں ابھی نیتری منیشہ کوئرالا کی یہ رشتہ ایک طرفہ ہی تھا خبروں کے مطابق فلم دھنوان کے شوٹنگ کے دوران عجی دیوگن منیشہ کوئرالا کو اپنا دل دے بیٹھے تھے لیکن اس سمیے منیشہ کوئرالا کسی اور کے پیار میں پاگل تھی جس کے چلتے یہ ان کے پیار کو پانے کی خواہشی کرتے رہ گئے نمبر فور کنگنا رانوت چوتھے نمبر پر بات کرتے ہیں بولیوڈ کوئین کنگنا رانوت کی فلم ونس اپ آن دے ٹائم ان ممبئی کی شوٹنگ کے دوران دونوں کے بیچ رومانس شروع ہوا تھا جس کے چلتے دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب بھی آئے لیکن جب عجی دیوگن کی پتنی کاجول کو پتا چلا کہ ان کا فیر کنگنا کے ساتھ چل رہا ہے تو انہوں نے ان سے ڈیورس لینے کو بولا وہی عجی دیوگن نہیں چاہتے ہیں کہ ان کا رشتہ کاجول سے ٹوٹے اور یہی دیکھ انہوں نے کنگنا رانوت کا ساتھ چھوڑ دیا نمبر فائیف تببو جی ہاں ایک سمیں پر عجی دیوگن کا دل تببو پر بھی آیا تھا جہاں یہ ان کے پیار میں بلکل پاگل ہی ہو گئے تھے انہوں نے فلم تکشک میں ساتھ کام کیا تو ان کے بیچ ہی نزدیکیاں اور بھی بڑھ گئیں لیکن اس سمیں تببو نے ان سے شادی کرنے کے لیے منع کر دیا جس کے چلتے عجی دیوگن کا دل ٹوٹ گیا تھا اور انہوں نے بھی پھر بعد میں تببو کو شادی کرنے کے لیے نہیں منایا نمبر سیکس ایلیانا ڈکروز ایکٹرس ایلیانا ڈکروز کے ساتھ عجی دیوگن کے ریلیشن کے خبروں نے خوبصورخیاں بٹو رہی تھی لیکن ایکٹرس نے عجی کو ہمیشہ اپنا قریبی دوست بتایا خبروں کے معنی تو ان دونوں میں نزدیکیاں اتنی بڑھی کی کاجول اور عجی کی میرٹ لائف خطرے میں پڑ گئی تھی لیکن کاجول نے اپنے گرہستی ٹوٹنے نہیں دی جہاں عجی دیوگن تو کاجول سے چوری چھپکے ایلیانا سے ملنے بھی جانے لگے لیکن پھر بعد میں ایلیانا نے ان کے ساتھ ریلیشن بنانے سے منا کر دیا نمبر سیون رکول پریت فلم دے دے پیار دے میں عجی دیوگن رکول کے ساتھ دکھائی دیئے تھے اس فلم کے بعد بھی دونوں میں ایکسٹرامیرٹل کے خبروں نے خوبصورخیاں بٹو رہی تھی جس سے کاجول کافی پریشان ہو گئی تھی لیکن بعد میں رکول پریت نے عجی دیوگن کا ساتھ چھوڑ دیا جس کے چلتے کاجول کی ایمریڈ لائف ٹوٹنے سے بچ گئی لیکن عجی دیوگن آج بھی رکول پریت کو بہت مس کرتے ہیں نمبر ایٹ کاجول دیوگن بھلے ہی آج عجی دیوگن کا کئی حسیناؤں پر دل آیا ہو لیکن انہوں نے شادی کاجول سے ہی کی فلم حلچل کی شوٹنگ کے دوران دونوں ایک دوسرے کے پیار میں گرفتار ہو گئے تھے جس کے چلتے انہوں نے کافی دنوں تک ایک دوسرے کو ڈیڈ بھی کیا تھا اور دونوں آج اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش ہیں بیل دوستو آپ کو عجی دیوگن کی جوڑی نبی نیتریوں میں سے کس کے ساتھ زیادہ اچھی لگتی ہے آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی بولی ووٹ انڈسٹری سے جوڑی ایسی ہی تمام خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں